سلام علیکم دوستوں اس ٹائم ہم وی بریج کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لوڈ فیل کی بٹن اور جو لوڈ فیل کی ٹیپ تھی وہ بلکل ڈیمیج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی دو تین ٹن تک ویڈ کبھی زیادہ دے لیتا تھا اور کبھی یہ ویڈ کم بتا دیتا تھا تو اس کی وجہ سے ان کسکمر کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا تو آج ہم نے جب یہ دیکھا تو اس کی ٹیپ ٹو ٹی وی تھی تو آج ہم اس کی ٹیپ رپیئر کریں گے اس سے پہلے بھی یہ دو سال پہلے میں نے اس کو رپیئر کیا تھا جب یہ بلکل لوڈ فیل بلکل ڈیڈ ہو چکا تھا اور میں نے لوڈ فیل کو سائیڈ سے کاٹ کے اس کے الیکٹرونی سرکٹ کو رپیئر کیا تھا جیسا کہ آپ یہ اندر پہ الیکٹرونی سرکٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا جنوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب کے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے سبکرائب بٹن کے اوپر لاف می کلک کریں مصافت بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہوئے آل نوٹسکیشن کے اوپر بھی کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹسکیشن آپ لوگوں کو فوراں مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ اپل ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی بلکل بھی نہ بولیں ہم لوگ جو آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہمیں بھی بتا لگے کہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں یہ فیمٹ کا ویبریج ہے اس کی وجہ سے ہم نے دو جیک لگا کر ہم نے پلیٹ فرم کو اوپر کیا ہوگا یہ کیونکہ تیف ٹن کا لوڈ سیل ہے اور یہ پلیٹ فرم بہت زیادہ ہیوی ہے اور تیف ٹن کا جو جیک ہے وہ پلیٹ فرم کو برداشت نہیں کر سکتا میں نے ان کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جیک برداشت نہیں کرے گا جس کی وجہ سے جب انہوں نے ایک جیک لگایا تو وہ فری ٹائم کوئی تیر کے بعد یہ دوبارہ ڈاؤن ہو گیا تھا اور اس کی سیلیں مگارہ لیگ ہو چکی ہیں تو ان کے پاس تم گے پچاف ٹن کا لوڈ جیک نہیں ہے تو اس لئے اب یہ دو جیک لے کر آئے ہیں اب ہم دو جیک سے اس پلیٹ فرم کو اوپر اٹھائیں گے یہ دیکھیں دوستو ہیں یہ لوڈ سلسل باہر ہمیں نکال جوتے ہیں اور یہ بٹن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بٹن ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کی ٹوٹ کے بٹن کے اندر خسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ویٹ میں مسئلہ کر رہا تھا کبھی زیادہ بتا رہا تھا اور کبھی یہ ویٹ کم بتا رہا تھا تو اب ہم ہم اس لوڈ سل کو رپیئر کریں بٹھی گئی یہ دیکھیں دوستوں اس لوڈ سل کو ہم نے اکھراد مشین میں لگا دیا ہے اور اس کے اوپر بلکل 2.5 سوتر کا ہم اس میں پراک کریں گے یہ پراک ہم اس لے کریں گے کیونکہ ہم ٹپ بنائیں گے اور ٹپ جو ہے یہ پراک کے اندر بھیڑ جو اور ہیلے نہیں ٹپ بنانا بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں سکھائیں گے لیکن ابھی ہم یہ لوڈ سل کے اوپر 2.5 سوتر کا ہم پراک کر رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ آپ دیکھ کر کہیں کہ لوٹسل میں سمسوا ہو چکا ہے اب ہم اس کی ایک ٹپ بنائیں گے ٹپ بنانے کے لئے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی سیجیشن دوں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ ٹپ بنانے کے لئے ہارڈ لوہے کو استعمال کریں کیونکہ جتنا بھی ویٹ ہوتا ہے وہ ٹپ کے بریے ہی لوٹسل کے اوپر ویٹ آتا ہے تو آپ لوگ ہمیشہ ہارڈ لوہے کو استعمال کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوہے کو ہم نے پراد مشین میں لگا دیا ہے اب ہم ٹپ کے ٹپ سے مطابق اس کی بھی ہم کٹنگ کریں گے بار بار آپ ٹپ لیتے رہے ہیں اور ٹپ کے مطابق آپ لوٹسل کی ٹپ کی اپڈیک کریں جو ٹپ ٹپ ہے اس کو اس کے مطابق آپ اس لوہے کی کٹنگ کرتے رہے ہیں موسیقی 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 یہ جو باریک حصہ ہے اس کو ہم نے جو لوڈ سل کے اوپر پراک کیا تھا ہم اس کی اوپر ہم لگا دیں گے یہ ہم نے ٹپ کو لوڈ سل کے اوپر فکس کر چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل دیکھنے میں اوریجنل لوڈ سل ہی لگ رہا ہے یہ بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ ہم نے یہ ٹیوٹ کیس کچھ تیار کی ہے تو اب ہم اس کو ٹرڈ بٹن اوپر لگانے کے بعد دوبارہ پلیٹ فرم کے نیچے فکس کریں گے اب ہم لوگ دوبارہ ویبریج کے نیچے آگئے ہیں اور اس لوڈ سل کو ہم پلیٹ فرم کے نیچے دوبارہ ٹوٹ کریں گے آپ ارام رام سے جیک کے اگر جیک کو اوپن کرتے رہے اور یہ لوڈ سل کو نیچے بٹھا دیں ٹھیک ہے وہ بھی کھول ہلک گئی ہے آرے آرے سلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں سے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیر ہے اب آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پند آئی ہو گیا اپنے رائے کے ہر ایک ویڈیو کو لائک کر کے دیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیا پی لگی تو ملتی ہوں گی ویڈیو کو ساتھ شکریہ